موسیقی اعوذ باللہ من الشہد وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز سامین اور ناظرین اس وقت آپ ہمارا ٹی وی پروگرام دیکھ رہے ہیں ٹی وی چینل فائیو نیوز کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ علمدار رانہ اپنے پروگرام سچی بات کے ساتھ موزز ناظرین ہم آپ کو اس پروگرام میں ملوائیں گے بہت ساری شخصیات کے ساتھ وہ شخصیات جنہیں ہم فراماش کر چکے ہیں یا وہ شخصیات جو اس وقت اپنا کردار بخوبی احسن طریقے کے ساتھ انجام دے رہی ہیں اس سلسلے میں آج ہم نے اپنے سٹوڈیو میں اپنے پروگرام سچی بات میں آج دعوت دی ہے پاکستان ایسوسییشن آف آسٹریلیا کے پچاس سالہ شاندار ماضی کے امین اور پاکستان ایسوسیشن آف آسٹریلیا کے مرکزی صدر جناب فرہد جعفری صاحب کو جناب فرہد جعفری صاحب ہمارے ساتھ پشیل رکھتے ہیں فرہد جعفری صاحب ہم آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سے گزارش کرتے ہیں ہمارے ناظرین آپ سے آپ کے بارے میں آپ کی زبانی کچھ سننا چاہتے ہیں آپ اپنا تعرف کروا دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو رانہ صاحب آپ کو آپ کی چینل کو چینل فائیو کو اور تمام سننے اور دیکھنے والوں کو اسلام علیکم میرے نام فرہد جعفری ہے مجھے آسٹریلیا میں رہتے ہوئے تقریباً تیس سال ہو گئے ہیں ارلی نائنٹیز میں جب اسٹوڈنٹس آسٹریلیا آ رہے تھے تو میں بھی انہی میں سے ایک حصہ ہوں کی میں نے اس کے بعد میں پروفیشن کیونکہ میں نے ماسٹرز کیا ہوا تھا پاکستان میں کومرس میں تو کومرس میری فیلڈ تھی تو اس کے بعد میں نے اپنا سی پی اے کنٹیلیو کیا آسٹریلیا میں اس کے بعد پھر میں نے ایکاؤنٹنگ پریکٹس کی اور اب الحمدللہ میں اپنی چارٹڈ فرم رن کرتا ہوں اور اس کو آپ میری خوش گمانی سمجھ لیں کہ ایلیٹ ایکاؤنٹنس جو ہے اس وقت سیڈنی میں پاکستانیوں میں سب سے بڑی چارٹڈ فرم ہے اور میرے پاس تقریبا ہمارے پورٹل میں ساڑھے چار سے پانچ ہزار کلائنٹس ہیں جو کہ ایک ایک ایکاؤنٹنگ پریکٹس کے لیے بہت اچھے نمبرز ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پریکٹس اس وقت سیڈنی میں سب سے بڑی پریکٹس ہے یہاں پہ میں پیرللل بزنس بھی کرتا ہوں پریسٹو ہوم کے نام سے ہماری کنسٹرکشن کمپنی ہے اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ میرے خوشگمانی ہے کہ پانچ سال کے عرصے میں ہم نے اس میں کافی ترقی کی ہے اور ہماری پریسٹو ہوم جیسا پاکستانی کے امیریٹی میں بزنس کنسٹرکشن کے حوالے سے سب سے بڑی کنسٹرکشن کمپنی ہے میں نے اپنی چارٹڈ پریکٹس شروع کی دو ہزار ساتھ سے تو آج الحمدللہ چودہ سال ہو گئے ہیں اپنی پریکٹس کو رن کرتے ہوئے اور بہت کامیابی سے چل رہی ہے الحمدللہ اللہ تعالی نے بڑی عزت دی ہے لوگوں کی بڑی محبت ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کیونکہ کمپنیوٹی میں رہتے ہوئے ایک سمجھ لیں کہ ہم کمپنیوٹی کے ساتھ ہی ہوتے ہیں تو ہمارا زیادہ کلائنٹیل بھی ہماری پاکستانی کمپنیوٹی ہی ہے اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میرے مشاغل کیا ہیں تو پاکستان سے جو بھی نوجوان ہے اس نے کرکٹ تو کھیلنی ہے تو اس نے کرکٹ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی زندگی کے اپنے دور میں کھیلی ضرور ہوگی لیکن میں نے جو ہے وہ اسکول میں کالج میں یونیورسٹری میں اپنے ڈسٹرک لیول پہ کلب لیول پہ بڑی کرکٹ کھیلی اس کے بعد جب میں آسٹریلیا آیا تو یہاں بھی جب ہم شروع میں آئے تھے تو نائنٹین نائنٹی ٹو سے میرے خیال ہے کہ ہم نے شروع کیا اور دوزار ساتھ تک ہم کھیلتے رہے ہماری ٹیم تھی ایم سی سی کے نام سے مسلم کرکٹ کلاب کے نام سے اس ٹیم کی بھی میں نے تقریباً بارہ سے تیرہ سال کپتانی کی وہ میرے جو دوست تھے جو میرے ہاتھ کھیلتے تھے وہ کہتے تھے ہم نے کسی اور کو نہیں کپتان بنانا آبی نے کپتان بنانا تو وہ بھی ان کی محبت تھی تو کرکٹ جو ہے وہ جنون کی حد تک اب ہمارے ساتھ رہے ہیں جب سب میں بغیر کسی دباؤ کے بغیر کسی لاگ بھاؤ کے میں ڈیریکٹلی آپ سے ایک چپتا ہوا سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت آپ پاکستان ایسوسیشن آسٹریلیا کے پریزیڈنٹ منتخب ہوئے لیکن آسٹریلیا میں مقیم پاکستانیوں کے مختلف گروپوں کی طرف سے یا لوگوں کی طرف سے آپ کے چناؤں پر بہت زیادہ اعتراض کیے جا رہے ہیں لیکن اس سوال کا جواب لینے سے پہلے میں آپ سے کچھ اور سوالات کروں گا اور اس کا جواب میں کچھ تھوڑی دیر کے بعد آپ سے چاہوں گا آپ اس تنظیم کو جائن کرنے سے پہلے کسی اور سیاسی سماجی تنظیم کا بھی حصہ رہے ہیں رہنہ صاحب ایسا ہے کہ جب میری نظر میں پاکستان ایسوسیشن ہو یا کوئی بھی ایسوسیشن میں جس میں آپ کام کر رہے ہیں اسپیشلی جب آپ دیارے غیر میں ہوتے ہیں تو اگر ہم آسٹریلیا میں ہیں تو ایسوسیشن میں کام کرنا کوئی پولٹیکل ورک نہیں ہے یہ ایک سماجی کام ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی تنظیم کے ساتھ منسلک ہوں آپ کسی عوضے کے بغیر بھی کام کر سکتے ہیں تو ہم نے بغیر عوضے کے بھی کام کیا ہے اور میری جو اکاؤنٹنگ پریکٹس ہے فروم دی بگننگ ہم انٹرنیشنل اسٹریونٹس کے جو ٹیکس ریٹرن ہے ان کے جو پہلا ریٹرن ہوتا ہے اس کو ہم فری آف چارج کرتے ہیں میں نے پاکستان ایسوسیشن جوائن کی جب اب باثرانہ صاحب کا ٹینیور تھا اس میں انہوں نے ایجیٹ رجرار مجھے رکھا تو ان کے ساتھ میں نے تین سے پانچ سال کا ہوت کیا ہے خوب تو جفری صاحب آپ کو ایک طویل عرصہ آسٹریلیا میں ہو گیا آپ بطور طالب علم آئے پھر یہاں پہ آپ نے اپنی زندگی کا آغاز کیا آپ کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور آپ اس درد کو سمجھتے ہیں جو نئے آنے والے پاکستانی اس وقت یا کسی بھی وقت ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں تو آپ نے یا آپ کی تنظیم نے ان مسائل کا احاطہ کیا ہے کہ اس وقت موجودہ دور میں پاکستانی کمیونٹی خصوصاً طالب علم تاجر یا چھوڑی مڑی ملازمتیں کرنے والے پاکستانی کن مسائل کا شکار ہیں ان کے گھرے لو مسائل ان کے بچوں کے مسائل ان کے معاشی مسائل تو آپ کی تنظیم نے کچھ ایسا سروے کیا کہ کن مسائل میں اس وقت پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ گھیری ہوئی ہے رانا صاحب اس سوال کے جواب دینے سے پہلے میں تھوڑی سی اپ ڈیٹ دے دوں کہ مجھے پریزنٹ بننے ہوئے چار مہینے ہوئے ہیں تو ہم نے اس سلسلے پہ کافی ریسرچ کی ہے اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا پہ ہمارے ایک سروے جائے گا وہ سروے جو ہے تمام طبقات کو کور کرے گا ہم ان سے ہم کمیونٹی میں جا کے کمیونٹی سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے کیا مسائل ہیں جب وہ ہمارے پاس مسائل آئیں گے تو ہم اس کو بہتر طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں گے لیکن کیونکہ میں ایسے شعبے سے تعلق رکھتا ہوں کہ میرا تعلق کمیونٹی سے روز ہی رہتا ہے تو جو ان کے مسائل ہیں خاص طور پر جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا ہمیں بخوبی اندازہ ہے جب میں پریزیڈنٹ بنا اس کے بعد جب ہماری جیفری شوہ صاحب سے جو کہ ہائی کمیشنر ہیں آسٹریلین ہائی کمیشنر پوسترلین پاکستان ہیں ان سے میری دو دفعہ ملاقاتیں ہوئی ہیں ملاقاتیں مدب زوم میٹنگ میں میں نے ان سے یہی کوششن ریز کیا ہے کہ آپ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ راہ ہموار کریں ان کو اس وقت پاکستان جو ہے وہ کٹیگری تھری میں ہے ویزے کے حوالے سے ہم نے ان سے ریکوست کی کہ پاکستان کو کٹیگری ٹو میں واپس لائے جائے تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور ہماری جتنی بھی ریکمینڈیشنز ہیں وہ اللہ حکام تک پہنچائیں گے اور انشاءاللہ ہم بہت جلد دیکھیں گے کہ ہم دوبارہ سے کٹیگری ٹو میں آئیں گے جہاں تک بزنس کے لوگوں کا تعلق ہے میرا تو پروفیشن ہی یہی ہے تو ہم جتنے بھی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کو اپنے طور پر بہتر سے بہتر مشورے بھی دیتے ہیں لیکن کمیونیوٹی میں جا کے دینا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ لوگوں کے پرسنل اشیوز بھی ہوتے ہیں تو اسی لیے ہم اس چیز پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم سروے جو کریں گے تو اس میں ہمارے پاس لوگ خود سے اپنے مسائل بیان کریں گے اور ہم اس کو اوپر انشاءاللہ جو ہے ہم ایک مستقل ٹیم بنا رہے ہیں جو کہ میڈیکل ٹیم بھی ہوگی ہمارے پاس لیگل ٹیم بھی ہوگی جو کہ سٹوڈنٹس کو کور کرے گی ہمارے پاس ٹیکسیشن کی ٹیم بھی ہوگی جو کہ ٹیکس میٹرز کو ہلپ کرے گی ہمارے پاس ٹیم بھی ہوگی جو کہ لوگوں کے فانس کو ٹیکل کرے گی اسی طرح ہمارے پاس کاؤنسلنگ کیلئے بھی ہم ایک ٹیم بنا رہے ہیں جو ڈومیسٹک والنس ہوتی ہے اس کو اور جو تین ایجرز کے جو پرابلمز ہیں ان کو کیسے ٹیکل کیا جائے اس کیلئے ہم اپنے جتنے بھی مذہبی ہمارے سکولرز ہیں ان کو بھی ہم نے پینل میں لیا ہے کہ وہ اس طریقے سے بھی ہماری جو ہے وہ ہیلپ کر سکیں ینگر جنریشن کی تنظیم کا چارج سنبھالتے ہی آپ کو کچھ مسائل کا سامنا تو رہا ہوگا تو میں کیا پوچھ سکتا ہوں کہ کیا بنیادی مسائل آپ کو درپیش آئے یا آ رہے ہیں اس وقت آپ کو تنظیم کو چلانے میں رانہ صاحب دیکھیں کمیونٹی کی جب آپ پریزیڈنسی میں نے لی تو دیکھیں لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بہت ہوتی ہیں کہ کمیونٹی میں جب آپ آئے ہیں آپ نے ایسوسی ان کا چارج سمالا ہے تو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں لیکن ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی ایسوسی ان جو پاکستان ایسوسی ان جو کہ ماشاءاللہ پچاس سال سے ہے ان کے بھی اپنی پروبلمز ہوتے ہیں ان کے بھی فیننشل پروبلم بھی ہیں پھر یہ ایک اونری کام ہوتا ہے سب لوگ جو ہیں وہ اپنا ٹائم نکال کے کام کرتے ہیں لیکن ایسے سچ کوئی مسائل ابھی ہے نہیں ہم بڑی خوبی ان کو ٹیکل کر رہے ہیں میرے پاس جو ٹیم ہے ہمارے پاس ہم نے ابھی تک اپنے پینل کو بلکل بڑھایا نہیں ہے بہت جلد ایک دو ہفتے میں ہم نے وی بیز بھی اناؤنس کریں گے کیونکہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم سب کو بس جمع نہ کر لیں ہم چاہ رہے تھے کہ ہر آدمی جو ہے اپنی جوب کو پروپرلی ہینڈل کرے تو اسی لیے ہمارا جو پینل ہے بہت زبدست ہے اور انشاءاللہ ایک دو ہفتے میں آپ دیکھیں گے ہم اپنے وی پیز بھی جا رہے ہیں اور ایڈ کر رہے ہیں ایڈ وائزرز بھی آ رہے ہیں اور ہمارے جتنی بھی اور ٹیمز ہیں وہ بھی ایڈ ہون ہو جائیں گے اس کے اندر جب صاحب بہت ساری تنظیمیں اس وقت آسٹریلیا میں پاکستانی کمیونٹی کی خدمت کر رہی ہیں تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تنظیم ان سے کچھ بہتر پروگرام رکھتی ہے زہرہ تمام تنظیمیں اپنے ایک پروگرام رکھتی ہیں تو آپ کی تنظیم ان تنظیموں سے کیسے اپنے آپ کو ممتاز کرتی ہے رہنہ صاحب اس میں ایسا ہے کہ پاکستان ایسو جنورسٹریلیا جیسے آپ نے خود کہا اپنے انٹروں میں پچاس سال ہو گئے ہیں یہ پچاسمہ سال ہے اس کا تو سب سے بڑا ایج تو اس کو یہی حاصل ہے کہ یہ پچاس سال سے کمیونٹی کی خدمت کر رہی ہے باقی اور جتنی بھی تنظیمیں کام کر رہی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور سب کو مل کے کام کرنا بھی چاہیے کسی کا کوئی کسی حد کمپیٹیشن نہیں ہے پاکستان ایسو جنورسٹریلیا واحد تنظیم ہے جس کے ماضی میں صدر بدلتے رہے ہیں بے شک چاہے اس کا بدلنے کا جو طریقہ کار ہو اس پہ آپ کریٹیزم تو کر سکتے ہیں لیکن کم از کم اس بات کی ان کو کریڈٹ بھی دیں کہ پریزیڈن چینج بھی ہوتے رہے ہیں اور آپ جتنی بھی ایسو جنورسٹریلیا اٹھا کے دیکھ لیں تو شاید ان میں جس نے ایسو جنورسٹریلیا بنائی ہے تو وہ لائف ٹائم پریزیڈن ہے اس کے اندر وہ چینجز نہیں آتی کوئی اٹھارہ سال سے پریزیڈن ہے کوئی بیس سال سے پریزیڈن ہے پاکستان ایسو جنورسٹریلیا میں چینجز آتی رہتی ہیں وہ کام پریزیڈن چینج بھی ہو رہے ہیں کام بھی کر رہے ہیں پاکستان ایسو سیئیشن پاکستانی کمیونیٹی کو ریپریزیڈ کرتی ہے پارلیمنٹ کے اندر جاتی ہے ان کی ساتھ لوبنگ کرتی ہے اور جو بھی ہماری پرابلمز ہوتی ہیں ہم اس کو وہاں پہ پٹون کرتے ہیں جب سب اگلا سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستانی کمیونیٹی کی تیسری چوتھی نسل جو ہے وہ میدان عمل میں آ چکی ہے آپ کی تنظیم ان کے فیوچر کے حوالے سے کوئی پروگرام رکھتی ہے جس میں ان کو پاکستانی اور اسلامی کلچر سے بھی متعارف کروایا جائے اور انہیں اپنے اپنا حصہ کمیونیٹی کا حصہ بنایا جائے کیونکہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہماری نئی نسل جو ہے وہ ہم سے کچھ دور ہو رہی ہے تو آپ کے ذہن میں کیا کوئی ایسا پروگرام ہے جس میں ہماری نئی نسل جو آسٹیڈیا بارن ہے وہ ہماری اس ہماری اس سرگرمیوں کا حصہ بن سکے رہنہ صاحب آپ نے بہتشا سوال کیا ہے کیونکہ ہمیں جو بھی کام کرنا ہوتا ہے وہ ینگر جنریشن کے بیٹرمنٹ میں ہی کرنا ہوتا ہم اس سلسلے میں جو ہے اپنے اقدامات لے رہے ہیں ہماری ایک یوت ٹیم ہم بنا رہے ہیں جو کہ پاکستانی باؤنز جتنے بھی پاکستانی باؤنز بچے ہیں یہاں پہ انہی کو وہی اس کو کنٹرول کریں گے وہی ان کی پرابلمز کو جو ہے ہمارے سامنے لے کے آئیں گے اور ہم ایکسپرٹس کے تھرو ان پرابلمز کو سولف کرنے کی کوشش کریں گے جہاں تک بچوں میں اسلامی اقدار کیا آپ نے بات کی ہے تو میں سلیوٹ کرتا ہوں جتنے بھی ہمارے مذہبی سکولر کام کر رہے ہیں یہاں پہ بہت زبدس کام کر رہے ہیں ہمیں ان کی جو ہے حوصلہ وضائی کرنا بہت ضروری ہے دنیاوی مقام تو آپ کبھی بھی حاصل کر لیں گے میرا بچہ جو ہے چارٹڈ اکاؤنٹر بھی بن جائے گا بیٹی بھی ڈاکٹر بن جائے گی یہاں پہ آپ کو تعلیم کے لیے بہتر سے بہتر یونیورسٹیز بھی مل جائیں گی آپ سکولنگ بھی بہت اچھی ہو جائے گی لیکن جو اسلام کی تعلیم ہے اس کے لیے ہمیں اپنے جتنے بھی ہمارے مذہبی لوگ کام کر رہے ہیں ہمیں ان کی حوصلہ وضائی کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ لوگ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اور ان کنٹریز میں رہتے ہوئے ہمیں ان لوگوں کی جو ہے جتنی بھی ہم ان کی تعریف کریں ان کے کام کی ہم بلا وجہ ان کے اوپر کوئی کرٹیزم نہ کریں کہ ان کی حوصلہ شک نہیں ہو اگر انہوں نے آپ یقین مانیں اگر انہوں نے اپنا کام چھوڑ دیا تو ہماری ینگر جنریشن کے لیے اسلام کی طرف لانا بہت مشکل ہو جائے گا اور ہمیں اپنے گھر سے بھی اگزیمپل سائٹ کرنی ہے دیکھیں یہاں پہ جو بچہ ہے وہ بالکل سٹریٹ فوروڈ ہے آپ نے بچے کو اگزیمپل سے اور اس کے بعد جتنے بھی ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں ہمیں ان کی حوصلہ افضائی کرنی ہیں تاکہ وہ اپنا کام خیر و خوبی سے کرتے رہے ہیں جفر صاحب یہاں پہ بہت سارے کونسلر جنرلز آتے رہے چلے جاتے رہے اب بھی سنیا کہ نئے صاحب آئے ہیں آپ کے خیال میں کونسلر جنرل کو یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے پاکستانی درامداد برامداد کے لیے یا بہت سارے تاجروں کے مسائل کے لیے آپ کے خیال میں اسے سب سے پہلے ایک کون سے بہتر اقدامات لینے چاہیے یا اب تک نہیں لیے جا سکے کونسلر جنرل کی سائیڈ سے اور آپ انہیں کیا تجویز کریں گے لیکن نئے صاحب اس وقت جو ہمارے کونسلر جنرل صاحب ہیں محمد اشرف صاحب میری ان سے کافی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور میں بڑے فخر سے اور بڑے خوشی سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت ہمارے پاس جو کونسلر جنرل ہیں وہ بڑے پرویکٹیو آدمی ہیں وہ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی بزنس سے ہے اور وہ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ پاکستان کے لیے وہ کچھ کر سکیں بڑی میٹنگز ہوتی ہیں وہ اپنے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی لابنگ کی جائے یہاں پہ پاکستان میں جو ٹوریزم ہے اس کو یہاں کے لوگوں میں اجاگر کیا جائے پاکستان سے بزنس کو یہاں پہ فروغ کیا جائے وہ بہت کام کر رہے ہیں آئی ٹی کے اندر کے آئی ٹی کی فیلڈ میں ہم اپنی ایکسپرٹیز کو پاکستان سے یہاں لاسکیں میں صرف لوگوں سے درخواست کروں گا کہ جو لوگ بھی کونسلر جنرل کے آفیس میں جاتے ہیں تو نیگیٹیوٹی کے ساتھ نہ جائیں بہت خوب اگر آپ اپنے ذہن میں مضبط سوچ لے کے جائیں گے تو ہر کام اچھا بھی لگتا ہے اور ہر چیز آپ کو اچھی بھی لگے گی اگر آپ منفی روئیے کے ساتھ جائیں گے اگر آپ کے ڈاکومنٹس پورے نہیں ہیں اور آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ کونسلر جنرل کے آفیس میں وہ کام جا کے خود بخود ہو جائے گا تو ایسا نہ کریں جو لوگ جاتے ہیں دیکھیں ہارڈلی ایک یا دو لوگ ایسے ہوتے ہوں جن کے کام وہاں پہ شاید نہ ہوتے ہوں اور وہی ایک دو لوگ شکایت بھی کرتے ہیں بنتا ہوگا اس کے شکایت کرنا لیکن جو باقی لوگوں کام اچھا ہو گیا تو ان کو بھی چاہیے کبھی فیس بک میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو اپریشیٹ کریں اور میں بھر یہ سمجھتا ہوں میری ہائی کامیشن صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی بابر امین صاحب سے سلسلے میں تو مجھے ابھی علم نہیں ہے کہ ان کی اپروچ کیا ہے بہت جل انشاءاللہ میری ملاقات ہوگی ان سے لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ بھی بہت ہی پرویکٹیو آدمی ہیں لیکن اشرف صاحب بہت محنت کر رہے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنی محنتوں میں کامیاب ہو جفر صاحب جب بھی کوئی شخص صدارت کا عوضہ سنبھالتا ہے کسی بھی تنظیم میں کسی بھی ملک کے حوالے سے کسی تنظیم کے حوالے سے تو وہ بہت سارے پروگرامات اس کے پاس ہوتے ہیں کچھ پروگرام ایسے ہوتے ہیں جو اسے ماضی سے ملتے ہیں پچھلی تنظیم ارگنیزیشن سے ملتے ہیں لیکن اس کے اپنے بھی کچھ پروگرام ہوتے ہیں جو اس کی عرصہ صدارت کو یادگار بنا دیتے ہیں کیا آپ کے پاس کوئی ایسا خاص پروگرام ہے جو آپ کے اس تین سالہ دور کو پاکستانی کمیونٹی کے لیے ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دے اور لوگ آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں رہنے صاحب کوشش یہی ہے اگر آپ ہمارا پہلا فنکشن دیکھیں گے تو ہم نے اپنے پہلے فنکشن میں ہی تمام اپنے جو مذہبی سکولرز ہیں اور علماء ہیں ان کو ہم نے ایک ٹیبل پر بٹھا دیا یہ کام پیچھے چالیس سال میں نہیں ہو سکا تھا میں جب آیا تو میں نے سب سے پہلے ان کو اپروچ کیا مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ یہ تو دیوانے کا خواب ہے پوسیبل نہیں ہے کہ سب ایک ساتھ بیٹھ سکیں لیکن ہم نے ان کو کنونس کی اور اب یقین کریں صرف کمیونکیشن گیپ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا کوئی اتنی محنت نہیں کرنے پڑی انہوں نے بہت محبت کا اظہار کیا سب جگہ آکے بیٹھے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پہلا سٹیپنگ سٹون تھا اس کے بعد جو دوسرا کام جس پہ ہم کر رہے ہیں کام ہم ہم نے ایک دینر بھی کیا ہے تو دینر کرنے کا محسط صرف کھانا کھلانا نہیں تھا میں نے تمام تنظیموں کے جتنی بھی اور تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کے ہیڈز کو انوائٹ کیا کچھ آئے کچھ نہیں آئے جو آئے ان کا شکریہ جو نہیں آئے میں ان کو دوبارہ بلاؤں گا اور میں کوشش کروں گا وہ بھی آکے ہمارے ساتھ بیٹھیں ان کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم مل جل کر کمیونیوٹی کی خدمت کریں تو یہ بھی ایک کام ہے اس کے بعد رہنے صاحب تیسرا کام جو ہم کر رہے ہیں اس میں ہماری سے پانچ قبروں کی بات کر رہے ہیں ان سے کہ ہم ان کو جو ہے بک کر لیں گے اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی ایسے آدمی کو ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے لیکن یہ آنا سب کی زندگی میں ہیں تو ہم چار سے پانچ قبریں بک کر رہے ہیں تو اگر خدا نہ خاصتہ کسی اللہ نہ کرے گے کسی سٹوڈنٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ فانانشلیس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کی تجیر تفقیم کر سکیں تو انشاءاللہ پاکستان ایسوسیشن اس کو ٹیک کیر کرے گی اور اس کا ہم کو انجام کرے گی اسی سوال سے ملتا جلتا سوال میرے ابھی ذہن میں آیا ہے کہ جتنی بھی پاکستانی یا غیر پاکستانی جتنی بھی تنظیمیں اس وقت نان پروفیٹ ارگنیزیشنز کام کر رہی ہیں سماجی تنظیمیں تحریکیں ان سب کا دار و مدار جو ہے وہ چندے پہ ہوتا ہے اگر ان کو چندہ ملتا رہے گا تو وہ کام کو چلاتے رہیں گے اور اگر چندہ ان کا نہیں ان کے پاس آئے گا تو وہ تنظیم تھپ ہو جائے گی اور وہ اپنا کام آگے نہیں بڑھا سکے گی آپ کے ذن میں کوئی آپ ایک مالیاتی تنظیم آپ اپنے چلا رہے ہیں ماشاءاللہ ایک بڑی تنظیم کوئی ارگنائزی کے معاشی مسائل حل ہو جائیں بلکہ آپ کی تنظیم بھی چندے سے فارغ ہو جائے اور اسے چندہ نہ لینا پڑے کوئی ایسا پروگرام بن سکتا ہے آپ کی تجربہ کی روشنی میں دیکھیں اس کے لیے جتنے بھی نون پروفٹ اگرنائزیشنز ہیں ان کو فنڈنگ ملتی ہے یا وہ لینے کی کوشش کرتے ہیں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے ٹھیک ہے ہم نے اس سلسلے میں کام شروع کر دیا ہوا ہے ہم نے اپنی ٹیم تشکیل دے دی ہے اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ فیچر میں ہمارے جتنے بھی ہمارے ایونٹس ہوں گے اور ہم جتنی بھی کوششیں کریں گے کمیونٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے اس میں ہم جو ہے وہ گورنمنٹ سے سپورٹ لیں اس سلسلے میں ہمارے پاس جو ایک محضرت کے ساتھ گورنمنٹ سے سپورٹ لینا بنتا ہے لیں آپ ضرور لیں لیکن گورنمنٹ بھی تو آپ کو ہنڈر پرسنٹ امداد نہیں دے گی اس میں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ کمیونٹی کا شیئر ڈالنا پڑے گا میرا سوال اب بنیادی طور پر پھر وہی ہے کہ کیا کوئی ایسا پروگرام بن سکتا ہے جس میں نہ صرف کمیونٹی کی معاشی مسائل کو حل کیا جا سکے بلکہ آپ کی تنظیم جو ہے گورنمنٹ سے بھی لے لیکن باقی حصہ جو آپ نے ڈالنا ہے وہ آپ کے اپنے سورسز سے ہو دیکھیں اس سلسلے میں تو یہی ہو سکتا ہے کہ آپ گنیا میں بہت ساری مثالیں ہیں کہ یہ جو سوشل تنظیمیں ہوتی ہیں یہ اپنے فانڈز خود پیدا کرتی ہیں وہ عوام کے اوپر جب آپ عوام پر انحصار کرتے ہیں تو پھر آپ کو بات مثلا ہوتا یہ ہے کہ ایک تنظیم بنتی ہے تو اس کے ساتھ چند لوگ شامل ہو جاتے ہیں بڑے بڑے لوگ وہ اس کو فینانس کرتے ہیں تنظیم اپنے پروگرام کرتی ہے پاکستان ڈے منا لیا یہ ڈے وہ ڈے منا کے اپنا تھوڑا سا نام بنایا اور اس کے بعد ان لوگوں نے جتنا فینانس اس کے تنظیم کے اوپر خرچ کیا تھا اس سے زیادہ انہوں نے اس سے فیدہ اٹھانے کی کوشش کی نتیجہ تن وہ تنظیم نہ صرف عوام کی نظر میں بلکہ اپنے ہی ضمیر کی نظر میں وہ تنظیم فینش ہو جاتی ہے اور اسی طرح تنظیمیں بنتی ہیں اور خدم ہو جاتی ہیں میں یہی سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا پروگرام آپ بنا سکتے ہیں جس میں آپ کی تنظیم ان مالی مشکلات سے میں کسی کی محتاج نہ رہے اس سلسلے میں جو آپ نے کہا کہ کچھ لوگ چندہ دیتے ہیں اور اپنے فائدے اٹھاتے ہیں تو اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں گے کہ جب میں ٹریجرار تھا تو میں نے اس چیز کو ختم کا نہیں کوشش کی تھی ہم نے جتنے بھی ایوینٹ سے اس میں ہم نے لوگوں کو کہا تھا کہ آپ سیلف سفیشنٹ ہو جائیے اور آپ نے خود ٹکٹ خرید دیئے تاکہ ہمیں کسی سے ڈونیشن نہ لینا پڑے کیونکہ جو ڈونیشن دے گا وہ ڈکٹیٹ بھی کرے گا تو اس لیے ابھی بھی ہمارے جتنے بھی پروگرام ہم کر رہے ہیں اس میں سب میں ٹکٹ ٹکٹ کو اتنا زیادہ بھی نہیں ہے اگر آپ دینہ کرنے جاتے ہیں تو بیس پچھے دولار آپ میں دینہ ہی ہوتے ہیں صرف اس کی ریزنگ یہ ہی ہے کہ جو ڈونیشن دے گا وہ ڈکٹیٹ کرے گا تو ہم اس چیز کو مانس کرنا چاہتے ہیں میرا ایک کام اور بھی ہے کہ اس ایسوسیشن کو کمیونیوٹی کے اندر لے کے جاؤں کیونکہ ابھی تک کمیونیوٹی کی کمپلین سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ ہماری پاکستان ایسوسیشن اوستریلیا جو ہے یہ مخصوص چہروں کے گردی گھوم رہی ہے چالیس سال سے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس چیز کو ختم کروں اگر آپ میرا پینل دیکھیں گے میرے پینل میں تمام لوگ نئے ہیں جو کام کر چکے ہیں میں ان کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں لیکن شاید ایک سیچورشن پوائنٹ آتا ہے شاید آپ کے آئیڈیاز رن آؤٹ ہو جاتے ہیں اور آپ پھر آگے سوچ نہیں سکتے ہیں تو اب جہاں تک آپ کی بات ہے کہ سیلف سفیشنٹ ہو جائے پاکستان ایسوسیشن اور اسٹریلیا دیکھیں یہ نون پروفٹ آرگنازیشن تو یہ تو سیلف سفیشنٹ ہونا اس کے لئے مشکل ہے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی جو کمیونیٹی کو اس طرح گائیڈ کریں کہ اگر ہم تو بزنس میں کوئی پرابلمز آ رہی ہیں ہم ان کی انیشل سپورٹ کریں قرض حسنہ کی کوئی ایسی سلسلہ شروع کیا جائے کہ ہمارے کمیونیٹی میں جو لوگ فانانشل مشکلات کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں ہم اس میں ان کو لے کے جا سکیں اس میں انشاءاللہ کوئی دوران بھی آپ نے دیکھا آپ کی تنظیم نے ماشاءاللہ بہت امداد کی میں خود اس کا گواہ ہوں کہ آپ نے مستحقین تک آپ کی تنظیم نے بہت زیادہ راجشان اور اس قسم کی چیزیں پہنچائیں اور آپ کی تنظیم ماضی میں مرنے والوں کے لیے بیماروں کے لیے طالب المغلی بہت کچھ کرتی آ رہی ہے جفر صاحب آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی لیکن پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی تنظیم کے بارے میں یہ اور پھر اس کے لیے مزید شرائط اور شرائط تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کی تنظیم کی ممبر سازی بڑھے گی اور آپ کی تنظیم خواست سے نکل کر عوام میں جائے گی رانہ صاحب دیکھیں جو ایک سو بیس کا جو کافی لوگوں نے شور کیا ہے تو میں آپ کو بات کو کلیر کر دوں کہ ایسوسیشن کی فیز ایک سو بیس ڈالر نہیں ہے ایسوسیشن کی فیز جو ہے وہ بیس ڈالر ہے جو ہنڈر ڈالر ہیں وہ ایڈمن چارجز ہیں اور وہ ون آف ہیں تو جو بھی جوائن کرتا ہے اس کو ون آف ایڈمن فیز دینی پڑتی ہے اس کا جب میں نے تھوڑا سا ماضی کھنگالا تو مجھے یہ معلوم چلا کہ اس کی وجہ یہ بنی کہ پہلے کے جو الیکشن ہوتے تھے اس میں جب فیس نہیں ہوتی تھی یا دس ڈالر ہوتی تھی تو کم فیس میں کیا ہوتا تھا کہ جب الیکشن آرے ہوتے الزام لگایا گیا کہ آپ جو صدر منتخب ہوئے ہیں وہ اس میں نہ کوئی قانونی طریقہ نہ کوئی دستوری طریقہ اور نہ اخلاقی جواز اور نہ ہی آپ نے کوئی جمہوری طریقہ اختیار کیا ہے تو اس بارے میں میں پہلے سوال کیا تھا میں اس کی طرف آیا ہوں آپ اس چناؤ دستوری جمہوری طور پر صحیح ہوا ہے اور اس کی سلسل میں آپ کیا وضاحت دینا چاہیں سب سے پہلے تو یہ میرا پہلا انٹرویو ہے اور میں سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسا مجھے پلیٹ فارم ملے جس میں سارے سوالات کا جواب دے سکوں ماشاء اللہ ہم جب ایسوشن جوائن کیا تو آپ نے دیکھا کہ اس میں بہت سارے چیز اچھی بھی ہو رہی ہیں تو ایک چیز جو مجھے لگی کہ جب الیکشن کا ٹائم ہوا تو مجھے معلوم چلا گیا کہ الیکشن ہوں کا کوئی رواج ایسا سچ ہے نہیں کہ اب اس دفعہ یہ صدر بنیں گئے میں نے پاکستان ایسوشن 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 میری یا آپ کی نہیں ہے یہ کمیونیوٹی کی ایسوشن ہے اور اس میں الیکشن کرانا فرض ہے میں اباس رانہ صاحب کو اس کا بہت بڑا کریڈٹ دوں گا کہ تمام تر مخالفت کے باوجود انہوں نے اس میری بات کو سمجھا اور اس میں کنونس ہوئے اور وہ الیکشن کرانے گئے رانہ صاحب آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اباس رانہ کو کس قدر پریشانیوں کا اور مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے صرف الیکشن کو کرانے کے لئے ہم نے پوری امانداری سے الیکشن کرائے ہیں ہم نے رانہ صاحب کی جو کونسٹیٹوشن بنا وایا ہے اس میں ایک کٹ آف ڈیٹ ہے کہ آپ اس ڈیٹ کے بعد جو ہے وہ مہمبر بنیں گے تو آپ ووڈ کاسٹ نہیں کر سکیں گے تو وہ بھی اسی لئے تھا کہ لوگ ایسا نہ ہو الیکشن سے ایک ہفتے پہلے تمام لوگوں کے فارم جمع کرائیں اور کہیں جی میرے اتنے مہمبر ہوگئے میں الیکشن میں آتا ہوں تو وہ بہت اچھا طریقہ تھا کہ آپ نے چھے مہینے کا ٹائم دیا تھا اس الیکشن کروانے سے پہلے پاکستان آسٹریہ نے ایک لمبی پیلڈ پہلے ہی لوگوں کو آگاہ کر دیا تھا بلکل دیکھیں آپ کے کونسٹیٹوشن میں یہ چیز موجود ہے ٹھیک ہے کہ آپ کو چھ مہینے پہلے جو ممبر بنے گا وہی ووٹ کاس کر سکے گا وہی طریقہ اپنایا گیا ہے اس کے بعد جو ایک سو بیس دولور کی فیس کا تھا وہ دیکھیں کوئی اتنی بڑی فیس فیس ہے بھی نہیں نہیں میں صدر اب بنا ہوں صحیح میرے سے پہلے جو کونسٹیٹوشن تھا میں اس کو تو اوور وول نہیں کر سکتا تھا اب ہماری جو ای جی ای 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 ایم ہوگی اس میں ہم جائیں گے اور میں نے کہا کہ ہم سروے کریں گے اگر لوگ کہیں گے کہ اس کو کم کیا جائیں ہم اس کم بھی کر دیں گے ٹھیک یعنی آپ مستقبل میں ممبر سازی کی بقیدہ مہم شروع کرنے جا رہے ہیں الحمدللہ موجود ہے جب ہم آئے تھے اس وقت 637 ممبر تھے جو کہ آج بڑھ کے 700 ممبر سے زیادہ ہو چکے ہیں ہم ممبر سازی کو اس کی ویلیو کریشن پر جا رہے ہیں تو جب آپ ویلیو کریشن دیکھیں گے تو ہنڈرڈ ان ٹوئنٹی ڈالرز وہ ہنڈرڈ ون آف ہے وہ بھی آپ کو کم زیادہ نہیں لگیں گے اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اپنے تمام بزنسز کو اپنے پینل پہ لے کے آ رہے ہیں اب اگر آپ کسی بزنس میں جاتے ہیں کسی سپر مارکٹ میں جاتے ہیں آپ وہاں پہ فرض کریں گروسری گروسری خریدتے ہیں آپ کو دو سو ڈالر کی گروسری ہوتی ہے اگر وہ آپ کو پانچ پرسنٹ یا دس پرسنٹ اس پر ڈسکاؤنٹ دے دے آپ پورے سال میں جتنی گروسری کر رہے ہیں تو وہ سو ڈالر جو آپ نے ون آف دیئے تھے جب الیکشن ہوئے تو دوسرا گروپ بھی موجود تھا اچھا اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوئے تو میرا کام تو الیکشن میں پارٹسپیٹ کرنا ہے بالکل صحیح آپ کے مقابلے میں بھی کسی نے داخل کروایا تھے کاغذ دیکھیں کاغذ داخل اس لیے نہیں کروایا کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ان کے کتنے مہمبرز ہیں اور میرے کتنے مہمبرز ہیں جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں تو جب انہوں نے دیکھا حالانکہ فارم جمع ہوئے ہیں انہوں نے پیسے بھی جمع کرائے ہیں اچھا یہاں پہ ایک چھوٹا سوال کہ کتنی ممبرز سازی ہے اس وقت پی اے اے کی تقریباً ساتسو لوگ ہیں جو کہ فیننشل پیڈ ممبر ہیں اچھا فیننشلی پیڈ ساتسو ممبر ہیں آپ کے پاس بلکہ دا آپ کے پاس ان کا ریکارڈ موجود ہے بالکل تو آپ نے ان سب کو اطلاع پہنچا دی تھی کہ فلان تاریخ کو الیکشن ہو رہا ہے اپنے نومینیشن فارمز جمع کروا دیں اپنے عہدوں کے لئے جو آپ کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے میدان میں آئیں ایسا ہوا ٹھیک ہے میرے جو میں نے ممبرز بنے ہیں تو جب میں نے ممبرز کے لئے ظاہر ہے آپ کو تنظیم سازی میں جاتے ہیں آپ لوگوں کنونس کرتے ہیں کہ میں ایسا پریزیڈنٹ الیکشن میں جا رہا ہوں تو لوگ کنونس ہوئے ہیں تو میرے کہنے پر ممبر بنے ہیں تو جب ان سب کوئی اس بات کا علم تھا انہوں نے میرا پینل دیکھا انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ کون لوگ ہوں گے میں نے بتایا کہ یہیے لوگ میرے ساتھ ہوں گے وہ مجھ سے کنونس ہوئے تو وہ جو آپ نے کہا ہے ایک سو بیس دولوں بہت زیادہ لگتے ہیں تو ظاہر ہے ایک سو بیس دولوں کوئی کیوں دے گا جب تک اس کو میں کنونس نہیں کرلوں گا وہ کنونس ہوئے ہیں یعنی جو ممبر بنے ہیں وہ سوچ سمجھ کر بنے ہیں اب جو دوسرا گروپ تھا انہوں نے دیکھا کہ بھئی ان کے تو اتنے زیادہ ممبر ہو گئے ہیں تو اب اگر ہم جاتے ہیں تو ہمیں تو ہار کے علاوہ کچھ دیکھ نہیں رہا تو وہ اس کو پل آف ہو گئے اب جب الیکشن کی ڈیٹ آئی ہے اب دوسرا کینڈیڈیٹ ہی کوئی نہیں ہے تو پھر تو آپ نے ابلا مقابلہ ہی منتخب ہونا ہے اب میں وہ ڈراما تو کر نہیں سکتا کہ میں ایک اور فیک پینل بنا دوں اور اس کا جو آج کل کی جنریشن سمجھتے ہیں بہت سمجھدار آدمی ہیں سب لوگ بڑے سمجھدار ہیں ان کو بھی لگ رہا ہے کہ کہاں ڈراما ہو رہا ہے کہاں فیک الیکشن کیے جا رہے ہیں تو الحمدللہ ہمیں ایسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں دی اگر میرے مخالف میں کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے یہ میری پرابلم نہیں ہے میں تو الیکشن میں جا رہا ہوں through the fair process جا رہا ہوں میں نے کسی جگہ بھی وہ پورا ریکارڈ کسی بالکل جب دیکھیں اب میرے پاس جتنے بھی ممبرز ہیں جس نے بھی میرے آفس میں آنا ہے ہم ہر ممبر کا فارم اور اس کی آئی ڈی کے ساتھ ہم نے رکھا ہوا ہے میں اکاؤنٹ ہوں میرے کام ہی پیپر ورک پر کام کرنا ہے لیکن سوال جفر صاحب پھر یہی پیدا ہوتا ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ پاکستان association of australia پی اے اے پچاس سالہ ماضی کی امین ہے پاکستانیوں کی پہلی تنظیم ہے بلا شبہ ایک بڑی تنظیم ہے اور آپ اس کے صدر منتخب ہوئے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستانیوں کی فلاہ بہبود کے لیے بیسیوں تنظیم میں وجود میں آ چکی ہیں ٹھیک ہے اور آپ کے نام سے ملتی جلتی بھی ایک تنظیم ابھی پچھلے دنوں میں وجود میں آئی ہے میں یہ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا لوگ پی اے اے کی کارکردگی سے غیر مطمئن ہو کر نئی تنظیمیں بنا رہے ہیں یا نئی تنظیموں کی طرف جا رہے ہیں یا آپ کے چناؤں سے بددل ہو کر انہوں نے نئی تنظیموں کا قیام عمل میں لائیا ہے تو اس سلسلے میں آپ کا جواب چاہیے دیکھیں میری سوچ ہمیشہ بڑی مضبط رہتی ہے میں کبھی بھی منفی روئیے کی طرف نہیں جاتا ہوں جتنی بھی ایسوشن بن رہی ہے میں سمجھتا ہوں ابھی بھی کم ہے کیونکہ اس وقت جو اسٹیٹیکسٹی ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے تقریبا نئی ساتھ ویلز میں پینس سیٹ ہزار سے زیادہ پاکستانی موجود ہیں تو اگر پاکستان ایسوشن آف اسٹریلیا پچاس سال سے موجود ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسوشن بھرپور طریقے سے کام نہیں کرے گی خدمت انجام نہیں دے پائے گی تو اور ایسوشن کو بھی آنا چاہیے اس سے دو چیزیں ہوتی ہیں آپ جو ہے آپ کی کمپیٹیشن کا بار اوپر ہوتا ہے آپ زیادہ کمپیٹیو ہوتے ہیں نئی سوچ آتی ہے اور لوگ زیادہ کام کی طرف راغب ہوتے ہیں ونہاں آپ کمفرٹ زون میں چلے جاتے ہیں اور کمیٹی کے لیے آپ کی پرفارمنس کا بار نیچے جانا شروع ہو جاتا آپ نے جیسے کہا کہ ایک اور ایسوشن بنی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اور بننی چاہیے اور بنے اس سے آپ کا کمپیٹیشن پڑے گا آپ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتے مجھے آپ یقین جانیے جو لوگ مجھ سے ملتے ہیں ان سب کو میں ہی کہتا ہوں کہ بھائی اور بنے کیونکہ اور بنیں گی تو اور آئیڈیاز آئیں گے ضروری نہیں ہے کہ میں ہی اقل اکل نہیں ہوں کہ جو میں سوچوں گا وہ ہی صحیح ہے اور ایسوشن آئیں گی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اچھا سوچیں مین کام کیا ہے کہ کمیٹی کی بیٹرمنٹ ہو سیلف پروموشن نہ ہو کہ جی میں میسٹر خان ہوں یا میں میسٹر اسمیت ہوں یا میں میسٹر جعفری ہوں اور میں سیلف پروموشن بھینا جاؤں کمیٹی کے لئے کام کروں کمیٹی کی بیٹرمنٹ کے لئے آج میں کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جس نے بھی ہمیں اپروچ کرنا ہے ہم تیار ہیں 24-7 آپ فون کال کریں گے کمیٹی کی بیٹرمنٹ کے لئے ڈاز نوٹ میٹر کہ آپ کی اس ایسوشن سے تعلق رکھتے ہیں وہ کوئی میٹر نہیں کرتا کہ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں جب بھی پاکستان کمیٹی کا سوال آئے گا پاکستان ایسوشن آسٹریلیا کا ماضی بھی یہی رہا ہے کہ ہم بلا جواز خدمت کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں اور میں ماضی کی بات زیادہ اس لئے نہیں کروں گا کہ مجھے اتنا زیادہ جو پیچھے ادوار گزرے ہیں نہیں معلوم ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی صدر رہا ہے اس نے اپنی کیپیبلیٹی میں کام ضرور کیا ہوگا اچھا کیا ہوگا یا برا کیا ہوگا کم یا زیادہ تو ہو سکتا ہے نیتوں پر شک میں نہیں کرتا ہوں چاہے اباس رانہ صاحب ہوں ان سے پہلے زاہد رانہ صاحب تھے افتخار رانہ صاحب تھے اجاز خان صاحب تھے اور بھی بہت سارے لوگ رہے ہیں صدر تو ان سب نے اپنی کوششیں پوری کی ہیں میں پوزیٹیف سوچ رکھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ کام کم زیادہ ہو سکتا ہے ٹائم نکالنا ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے اور ان سب نے بھی ٹائم نکالا تو میں کبھی بھی نیگٹیف بات نہیں کروں گا یہ کمیونٹی نے کچھ نہیں کیا یہ کمیونٹی کے لیے کچھ نہیں کیا اس اسیسیشن نے ہر آدمی نے اپنا توڑا بہت حصہ ڈالا ضرور ہے یہ ڈالنے کی کوشش ضرور کی ہے اور ہم اس سلسلے کو انشاءاللہ آگے لے کے جائیں گے اور ہم وہ کام کر کے جائیں گے کہ لوگ یاد رکھے ہیں کہ ایک وہ بھی ٹینئور آیا تھا فرد جعفری اور ان کی ٹیم کا انہوں نے جو ہے ماضی کو بلکل چینج کرے گا اور انشاءاللہ ہم یہ کر کے دکھائیں گے جعفری صاحب اس وقت پاکستانی مختلف گروپوں میں بڑھ چکی ہیں مختلف تنظیمیں بن چکی ہیں مختلف ناموں سے اور یہ تقسیم دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے حتیٰ کہ ذاتی اختلافات تک پہنچ چکی ہے آپ ایک بڑی تنظیم کے صدر ہیں بنیادی تنظیم کے صدر ہیں پہلی تنظیم کے صدر ہیں اس حوالے سے آپ کا کردار میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ بنتا ہے کیا آپ کوئی ایسا پروگرام رکھتے ہیں کہ آپ ان سب گروپوں کو اکٹھا کریں ان کی ایک کچھ آوازیں یہ بھی آ رہی ہیں کہ جی سب تنظیموں کو اکٹھا کر کے ایک مشتر کا پلیٹ فارم بنایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی طرف سے بھی کیا کوئی ایسا مستقبل میں کوئی پروگرام ہے کہ آپ اپنے مخالفین کے پاس بلکہ میں تو مخالفین سمجھتے نہیں ہوں کیونکہ آپ نے ابھی کہا ہے کہ سب کو حق ہے سب مل کے کام کریں پاکستان کے لیے کام کریں پاکستانی کمیونٹی کے لیے کام کریں تو جتنی بھی تنظیمیں بنیں یہ تو ایک فلاحی کام ہے جس نے جتنا کیا تو کیا آپ کوئی ایسا قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں کہ آپ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ میرا نظریاتی مخالف ہے یا باقی تنظیمیں ہیں جیسے سیدہ تیقل حسن شاہ صاحب وہ بھی کام کر رہے ہیں اجاز خان صاحب کام کر رہے ہیں اسی طرح انجینئرز کے لیے غلام جیلانی صاحب کام کر رہے ہیں اسی طرح اور بہت سارے انصاف رانہ صاحب انصاف خان صاحب وہ کام کر رہے ہیں شفق جعفری بھی کام کر رہی ہیں اور بہت سارے نام ہیں ڈاکٹرز میں کئی نام ہیں تو کیا آپ ان سب کے پاس جا رہے ہیں رانہ صاحب آپ خصوصاً اجاز خان صاحب کے پاس میرا سوال یہ رانہ صاحب آپ شاید میں نے آپ توڑا سا بھول گئے کہ میں نے بھی آپ کے سوال کا جواب دیا تھا کہ ہم نے ایک ہفتے پہلے ہی ایک ڈینر ایرنج کیا تھا اس میں تمام لوگوں کو مدو کیا گیا تھا تو اس میں انصاف علی خان صاحب بھی شریک تھے اتیک الحسن صاحب کو بھی ہم نے انوائٹ کیا تھا وہ کسی وجہ سے نہیں آسکے اس کے بعد اور بھی ایسوششن ہے انجیم حدا صاحب موجود تھے ہم نے ان کو بھی انوائٹ کیا تھا جہاں تک آپ نے بات کی ہے اجاز خان صاحب کی تو ان کی جب ایسوشن بنی ہے اس دن ان کے الیکشن ہو رہے تھے تو اس وقت تک وہ جو ہے اس کو ہم بلا نہیں سکے صحیح کبھی بھی موقع ہوگا آگے تو ہم انشاءاللہ ان کو بھی بلائیں گے اور میرا تو نظریہ یہی ہے کہ ہم نے سب نے اگر مل کے کام کرنا ہے پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھیچیں ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں بلکل صحیح ٹھیک ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کون ایسوشن کا لیڈر ہے آج میرا ٹینیور ہے تین سال کے بعد جب میں چلا جاؤں گا میں پھر اس بات پر زور دیتا ہوں پاکستان ایسوشن 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 ہے جس کے پریزیڈنٹ چینج ہوتے رہے ہیں چاہے طریقہ کار کچھ بھی رہا ہو چینج ہوتے رہے ہیں میرا بھی جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ٹو ٹو ہزن ٹوئنٹی تری میں ختم ہو جائے گا بلکل صحیح جو لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے ہیں تو میں ان سے آج پھر کہہ رہا ہوں ٹوئنٹی ٹوئنٹی تری جون میں میرا ٹائم ختم ہو جائے گا جولائی میں الیکشن ہوں گے تین سال پہلے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ کام کریں اس پہ آئیے صرف رائنگ روپ میں بیٹھ کے کرنے سے کچھ نہیں ہونا آپ آئیے اپنے کام سے لوگوں کو کنونس کریں الیکشن میں آئیے الیکشن جیتے ہیں اور رن کیجئے اور اس بات کو بھی یقین بنا لیجئے کہ پاکستان ایسوشن کے صدر ہونا کوئی پہلے میں سمجھتا تھا کہ یہ بہت زبردست اونری جوب ہے لوگ آپ کو اگر آپ اچھا کام کرتے ہیں تو لوگ آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں آپ کو عزت بھی دیتے ہیں آپ کے لئے دعائی بھی کرتے ہیں لیکن کنڈیشن یہی ہے کہ آپ نے کمیونیوٹی کے لئے کام کرنا ہے آپ نے بلا جواز کام کرنا ہے آپ نے کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا کہ میں نے اس ایسوشن کو سپورٹ کرنا ہے اس کو نہیں کرنا تو کم از کم ہماری جو ٹیم ہے اس میں بالکل ایسا نہیں ہے ہم سب کے ساتھ مل کے کام کرنے والے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں لاس ویک صرف میں سیڈنی میں نہیں لوگوں کو جمع کر رہا ہوں میں لاس ویک ملبن گیا تھا میں ملبن میں وہاں جا کے لوگوں سے ملا ہوں کہ بھئی آپ لوگ مل کے کام کر رہے ہیں ملبن میں اب ہم انشاءاللہ نیشنل لیول پہ بھی پاکستانیوں کی ایسوشن کا ایک پورا گروپ بنائیں گے تو وہ چاہے ویکٹوریا میں ہوں چاہے سوات آسٹریلیا میں ہوں ہوں آسٹریلیا کسی بھی حصے میں ہوں ہم اس کا بھی ایک پورا فورم بنائیں گے ہم اس کو بھی لے کے آگے چلیں گے بہت خوبصور پروگرام دے رہے ہیں یعنی آپ آسٹریلیا کے مختلف شہروں میں کیا آپ وہاں پہ اس کے یونٹس بنائیں گے بقیدہ وہاں پہ یونٹ ہوگا جیسے ویکٹوریا میں جیسے پرث میں یونٹس آرنس آب آلڈی ہیں جو لوگ وہاں کام کر رہے ہیں تو ان کی ایسوشنز آلڈی بن چکی ہیں اور وہ لوگوچھا کام کر رہے ہیں وہ کیا ہوگا کہ ہم جب ایک نیشنل لیول پہ جائیں گے تو ایک ہیڈ ایسوشن بنائی جائے گی جس کے امریلہ میں نیو ساتھ ویلز ویکٹوریا تیزمینیا ساتھ ویلز ساری ایسوشنز ملکے کام کریں گے تو یہ ہمارا پلان ہے اس پہ ہم ہماری کام شروع کر چکے ہیں بہت شکریہ جعفری صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے ناظرین نے آپ کو سنا آخر میں اگرچہ آپ نے اپنے پیغام دے دیا ہے لیکن پھر بھی میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آخر میں آپ ہماری کمیونٹی کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں تو کمیونٹی کے لیے صرف ایک یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ پاکستان ایسوشن ایسوشن ایسٹریلیا اور اس کے تمام عراقین بہت محنت سے کام کر رہے ہیں کوئی بھی شخص یا کوئی بھی ادارہ ہو اس کو حوصلہ افضائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے خوبصورت آپ کرٹیسائز کریں جہاں آپ کو لگے کہ ہم غلط جا رہے ہیں کم از کم ہماری ٹیم آپ کے کرٹیسزم پوزیٹیف کرٹیسزم کو بلکل بھی نظرانداز نہیں کرے گی ہم اس کو ٹیک آن کریں گے ہم لوگوں کو کہتے ہیں ہم پلیٹ فارم پہ آئیں ہمارے ساتھ آئیں اگین این اگین میں ایک ہی بات کہتا ہوں پاکستان ہے اس کے لئے میری نہیں ہے یہ پاکستانی کمیونٹی کی ہے اس کو آپ اپنا حصہ بنائیے پارٹیسپیٹ کیجئے اچھی رائے دیجئے اور جو بھی مضبط رائے ہوگی ہم اس کو بالکل ایکسیٹ بھی کریں گے اور آگے بھی لے کے چلیں گے ہمیں تمام اختلافات کو بالہ تاک رکھ کے کام کرنا ہے ہمیں اپنی ینگر جنریشن کے لئے کام کرنا ہے ہماری ینگر جنریشن ماشاءاللہ بہت اچھی جنریشن ہے یہاں پہ کیونکہ میں تو ان سے ملتا رہتا ہوں میرا جوب ایسا ہے ہمیں ان کو صرف اپریشیٹ کرنا ہے ہماری خواتین بہت اچھا کام کر رہی ہیں ہماری خواتین بزنس میں بہت اچھا رن کر رہی ہیں پروفیشنل ہی بہت اچھا ہے چیزیں ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ بیٹرمنٹ کی طرف بھی جا رہی ہیں سوچ مضبط ہوگی تو لوگ آئیں گے ہم بار بار لوگوں کو بلا رہے ہیں عطیق عصر صاحب کا آپ نے نام لیا ان کو ہم نے بلایا ہے دو تین دفعہ بلایا ہے ساد ملک صاحب کو ہم نے بلایا ہے کیونکہ ہمارا کسی سے اختلاف کم از کم میں یہ بات بڑے کھلے دل کے کہہ سکتا ہوں کہ میرا کسی سے اختلاف نہیں ہے میں سب کو کہتا ہوں کہ آپ آئیے کیونکہ پاکستان ایسوشن سب کی ہے میری اکیلے کی نہیں ہے ہم سب مل کے کام کریں گے تو ہم آگے بڑھیں گے ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھچیں گے تو ہم صرف پیچھے کے طرف جائیں گے مضبط سوچیں اور مضبط کام کریں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں ایک دوسرے کے لیے اچھی بات کریں اور اگر اچھی نہیں کر سکتے کم از کم بری نہ کریں کم از کم ہماری ایسوشن کی طرف سے آپ کو ان چار مہینوں میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے کسی کی لیک پولنگ کی ہے یا کوئی غلط بات کی شکریہ جعفری صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے ناظرین نے آپ کو سنا میں آپ کا مشکور ہوں